ادھر پردیش کی کرشی منتری جیپی دلال نسی خاص باتشیت کی ہماری سمبھتتہ نیر اجور ششت نے اگر منڈی میں ہم نے پرتال کی اس پورے معاملے کی ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو کیا کچھ ویوستہ اس کو لے کر آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے دیکھئے منڈیوں میں جو پرکورمنٹ تھی اس میں آر تی بھائیوں کا آج سے جو شرک بنلا شروع ہے میں ان کا دنیا وادہ دا کرتا ہوں کہ وہ سب کام کر رہے ہیں کسان بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور سرکار کے لیے بھی ایک سکھت ایکشن ہے اور ہم نے بھی ان کی شوی مانگو کو گمبیرتا سے ویچار بمس کر کے سانو بھوٹی بھروپ ویچار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور شروع کا جو ہفتہ تھا پہلی بات تو بہت تھوڑی فسل آئی تھی ہم نے اس بار جو پرچیز تھی ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے شروع کر دی عام طور پر دس اپریل اور پندرہ اپریل کی بھی چھو منڈیاں چلاتے ہیں لیکن اس بار ہم نے جلدی چلا دی تاکہ جو بھی کوئی کھامیاں ہو جلدی ہمیں پتہ لگ جائے اور اس کو صدار کر دے ابھی تک بھی لگ بگے آٹھ لاکھ مٹک ٹن گہوں منڈیوں میں آ چکا ہے اس میں سے آدھے کا اٹھان بھی ہو گیا ہے پیمنٹ بھی کرنے ہم نے شروع کر دی ہیں چتر کروڑ پر کل تک کی پیمنٹ ہو چکی تھی اور ہمارا ایک کوشش ہے کہ کسان کسی بھی طرح سے منڈی میں ویٹنا کرے اور کروڑا کی گائیڈ لین کا پالن کرے اور کم سے کم وقت میں اس کو اس کی جو فاصل کو منڈی میں ڈال کے وہ واپس جا چکے اور اس میں تھوڑا سا ہمارے پہلے ہفتے میں آڑتیوں کی وجہ سے دکھت آئی اب کل آڑتی بھائیوں سے ہمارا جو سمجھوتا ہو گیا ہے اب ساری منڈیوں میں پرچیج شروع ہو گئی ہے اور اب ہمارا پورا کا پورا دھیان یہ ہے کہ کسان کو کم سے کم سمجھ منڈی میں لگے اور جلدی سے جلدی اس کے خاتے میں پیسے جائے اس کی طرف ہم نے کمیٹی بنا دی ہے دیکھ رہے ہوں کی اور ہماری کوشش ہوگی کسی دی کسان کے خاتے میں جو پیمنٹ ہمارا لکھ سے بہتر گھنٹے میں دے لے گا اس کو ہم پراب کسکے جنتے تو اہم مدد تھے ان کی پرطال کی تھی ایک تو گہوں کا اٹھان نہیں ہو رہا ہے کسانوں کو ان کے خاتے میں پیسہ ٹرانسور نہیں ہو رہا ہے دوسری سب سے بڑی بات تھی کہ آڑتیوں کے جو بھومی کا تھی مہتوپون اس کو ختم کرنے کے دشاہ میں کام کیا جا رہا تھا تو اس کو لے کر کیا سہمتی بنی ہے آڑتیوں سے آپ کی آڑتیوں کی بھومی کا کہیں ختم نہیں ہو رہی آڑتی اپنے آڑت لے گا اناز کو تلوائے گا ساف سفائی کرے گا بوری کٹوں میں ڈلوائے گا سلائی کرے گا جے فارم بنائے گا آئی فارم بنائے گا اور اس کے بات جو کونٹیکٹر ہے ڈلائی والا وہ لے کے گھدام کے در اس کو رکھے گا اور پہلی بار ہم نے سسٹم میں سا بنایا ہے کہ جس آڑتی کے باس بھی اناز ہوگا جس نے سلائی کر کے کٹے بنا گے رکھ دیا ہے وہ ایک کال کرے اور ترنت مال اٹھانے والا آئے گا تو پچھلے سال سے بیوستہ میں کافی سودار کیا گیا ہے اور آل لائن سسٹم کر دیا ہے کسی کے باس اٹھانے کے لیے کسی دکان پر مال ہے تو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو یہاں ریزٹر کرنا ہے اور ترنت آپ کے یہاں ٹرک آئے گا اور آپ کمال کا اٹھان ہوگا اس بار دیرے دیرے کر کے ہم بہت سودار کیے ہیں اور اس بار کی جو بیوستہ ہے ہماری پہلے سارے سالوں سے اچھی ہے اور کسان بھائیوں سے میری یہی پرارتنہ ہے کہ تھوڑا ساف شترہ اپنا ناز لے کے آئیں اور محیسر کی کونٹینٹ جو ہے سکھا کے لائے تاکہ اس کو کسی دکت کا سامنا نہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ تھے ایک رشی منتری جے پی دلال جنہوں نے تمام مددوں کے اوپر جو پرطال جنتہ ٹی وی دوارہ کی گئی تھی چاہے آردیوں کی بھومکا کی بات ہو سرسوں کے ایم ایس پی کی بات ہو یا پھر گیہوں کے اٹھان کی بات ہو کسانوں کے خاتوں میں ان کے پیسہ کو ٹرانسور کرنے کی بات ہو تمام مددوں پر جواب دیئے کیمرا مین جتین درشارما کے ساتھ نیرد وصیت جنتہ ٹی وی گھر گرام